موسیقی موسیقی میری طرف سے میری طرف سے آپ کو اور شہرنی ویلاغز کی پوری ٹیم کی طرف سے تمام اہل وطن کو جشن ازادی مبارک کو آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بچے بہت اکسائٹے ہیں جی اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کربا فضل سے خیر خیر سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ آپ لوگوں کے دعا سے خیر خیر سے ہوں آج کا ویلاغ جو ہمارا بہت انٹریسٹنگ ہونے والا اور ماشاءاللہ حمدللہ ہم جشن ازادی منا رہے ہیں اپنی ہمیشہ اکتر آپ لوگوں سے ایک ہی ریسک کی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرا چینل شانی بھلا آپ سبکرائب نہیں کیا تھا فریض آپ لوگ سبکرائب کر لیں اور جو ساتھ گینٹی والا بٹرنہ ہے اس کو بھی پریس کر جاتا کہ میری آنے والی ویڈیو کے نوٹکیشن آپ کو بروقت مل سکیں جی گائز تو آج ہم پرچن کو شاہی کرنے لگے ہیں ہم اپنے گھر کے اوپر جو ہے نا وہ سبز ہلالی پرچن جو ہے نا یہ لگانے لگے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم جنڈالک جنڈالک لگانے کے بعد ہم نیچے کلتے ہیں آپ کو بچوں کا دوشو خروش جو ہے وہ دکھاتے ہیں تو آج ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ہم پرچن کو شاہی کرتے ہیں یہ دیکھیں دیو ماشاءاللہ سے چودہ اگرس کی کتنی زبردست موری تیاری ہو رہی ہے خورت نہیںやって야지 خورت نہیں ڈٹھینف جوeffوعundy عید ہے چھو دکھاёذی مoroören عید ہے بچے بہت ایکسائٹیڈ ہیں ہاں جی آپ چودہ گست کی تحریک آ رہے ہیں ہاں جی آپ چودہ گست کی تحریک آ رہے ہیں ہاں مجھے مزہ آ رہا ہے بہت ایکسائٹیڈ ہوں مجھے پہلے یہ بتائیں آپ کا پتہ کہ ہم چودہ گست کیوں مناتے ہیں بتا دیں ہاں انڈیا سے زادی ملی اچھا ہنڈیا سے ہمیں زادی ملی ٹھیک ہے جی آپ بتائیں آپ بتائیں آپ ہی چودہ گست منا رہی ہیں ہاں جی چودہ گست منا رہی ہیں آپ بچے ماشاءاللہ سے بہت ایکسائٹیڈ ہیں چودہ گست کی جوانا گرگر میں تیاری جوانا ہو رہی ہے جی منو آپ بتاؤ آپ چودہ گست منا رہی ہیں ادھر آو رہا ادھر آو آپ چودہ گست منا رہی ہیں اچھا پاکستان جندہ باڑ جندہ باڑ آپ ادھر ادھر دیکھا ہونا میرے آپ چودہ گست کی تیاری کر رہی ہیں اچھا چلو پھر ایک برپور نعرہ لگاتے ہیں پاکستان جندہ باڑ جندہ باڑ اب آپ بھی لگا ہو ایک نعرہ چھوٹا کا اچھا نہیں جب میں بولوں گا پھر ادھر پاکستان جندہ باڑ ماشاءاللہ بچے بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور چودہ گست کی جوانا برپور تیاری ہو رہی ہے بس چند لمحے رہ گئے ہیں تاریخ بدلنے میں اور انشاءاللہ چودہ گست کا جوانا پاکستان کے اندرہ گاز ہو جائے گا جندہ باڑ اچھا تو آپ بتا رہے تھے کہ ہم چودہ گست کیوں ملاتے ہیں ہمیں پاکستان سے زادی ملی تھی اچھا یہ تمام ویڈیو ہم نے رات کو جب ہم لوگ تیاری کر رہے تھے چودہ گست کی تو یہ تب ریکارڈ کی تھی جی گائے تو یہ دیکھیں ہم نے پرچم کو شاہی کر لیا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں بچے ماشااللہ بہت ہی ایکسائٹڈ ہیں اور جشن زادی کی خوشیاں جو انہا یہ منا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشااللہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں بچے یہ دیکھیں ماشااللہ بہت ایکسائٹڈ ہیں بچے ماشااللہ گرمی بہت زیادہ ہے اوپر چھت پہ تو ہم نے پرچم کشاہی کر لی ہے اب ہم نیچے چلتے ہیں اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے جن اپنی کار کو سجایا ہوا ہے تو آئیے اب نیچے چلتے ہیں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں جی ریشہ آپ جشنے زیادی منا رہی ہیں ہاں ہاں جی ہاں جی چھیک ہے آپ ادھر ادھر بڑھ پاکستان پاکستان جی کائنس میں نیچے آگیا ہوں اب آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے گار کو کس طرح سجایا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں چودہ آگست بچوں نے بہت زیادہ میند کی لیا اب بوچے بہت ایکسائٹڈ تھے کہ ہم نے گار کو سجانا ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارے گار کو ہم نے جنگیوں سے سجایا ہے ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بچے بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں آج چودہ گرس کی ویہ سے تو الحمدللہ ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم ایک ازاد ملک میں رہ رہے ہیں جی گائز جی گائز ہم آپ کو بچوں سے ملواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم جنشن ازادی کیوں ملاتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے احمد بتائے گا کہ ہم جنشن ازادی کیوں ملاتے ہیں پاکستان ملک بنا تھا اور ہم ازاد ہو گئے تھے انگریزوں کی ریاست سے جی جی یہاں آپ بتائیں ماشاء اللہ جی آپ بتائیں کہ ہم چودہ گرس کیوں مناتے ہیں نہیں بتا آپ کو اس نے منانے کا ہی پتا ٹھیک ہے عریشہ ایتر آؤ جی آپ بتائیں ہم چودہ گرس کیوں مناتے ہیں ممہ ممہ اچھا منو پاکستان جنڈا بار یہ پرچم کو خراب نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھ پرچم کو خراب نہیں کرنا آپ نے بچے ماشاء اللہ سے کمرے کے اندر آگئے ہیں کہہ رہے تھے کہ بھار گرمی بہت زیادہ ہے تو ہم نے کمرے میں جانا ہے اب اب ہم لوگ کمرے میں آگئے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ بچوں نے کون کون سی شاپنگ جوانا یہ کی ہے اور آپ نے کمنٹس میں یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو میں نے گیجٹ جیوز کیا یہ کس طرح کا اگر اچھا لگ رہا ہے تو پلیس نیچے کمنٹس کی دیئے گا تو آئیے اب ہم بچوں سے پولتے ہیں کہ انہوں نے جشن ازادی کے لئے کیا کیا شاپنگ کیا جی بچوں تو آپ لوگوں نے کیا کیا شاپنگ کیا جشن ازادی کے لئے بڑے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بچے کتنے ایکسائٹڈ ہیں اور انہوں نے کتنی زیادہ شاپنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں ذرا ماشاء اللہ بہت ہی زبردست طریقے سے جو نہ جشن ازادی کو بچے انجوائے کر رہے ہیں اور ادھر یہ دیکھیں ادھر عریشہ بھی جو ہے نا جشن ازادی کو مکمل انجوائے کر رہی ہے جی عریشہ پاکستان زندہ بہت سارے ملکے نہ لگ ہے ذرا پاکستان زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت گرمی بہت زیادہ تھی میرا مور تھا کہ میں گھر کے باہر جا کے مارکٹس وغیرہ میں سڑکوں پر جا کے نا تھوڑا سا ویلاغ شوٹ کروں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ ہم لوگ کس طریقے سے جشن ازادی بناتے ہیں مگر گرمی کی وجہ سے حمد نہیں بڑی باہر جانے کی ہے دیکھیں میں اسی کہ بلکل آگے جو انہیں کھڑا ہوں اور خسینہ جو انہیں بہت زیادہ آ رہا تو یہ تھا مراج کا چھوٹا سا ویلاغ اگر آپ کو اچھا لگایا تو پلیز اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور نیچے اچھے اچھے کومنٹس کیجئے گا اوکے اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے اوکے اللہ حافظ ادھر اوکے جی اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد زندہ آباد پاکستان ہمیشہ زندہ آباد رہنے کے لیے انشاءاللہ بنایا یہ زندہ ہی رہے گا ڈا ڈا